ورلڈ کپ 2019 جو جو قریب آتا چاہ رہے تو شہکینے کرکٹ کی دلوں کی دھرگنیں بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہیں ایسا ہی پاکستان کے ساتھ کچھ حال ہے اور پاکستان ہی یہ جاننے کو تیار ہیں کہ آخر ان کے پسندیدہ کھلاری کون کون سے ہوں گے جو ورلڈ کپ میں ان ایکشن ہوگے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں بات کرنے والے ہیں کیونکہ ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کا پول تیار کر لیا گیا ہے ورلڈ کپ کے کھلاریوں کا جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایڈ کوچ مکی آرثر صاحب نے تشکیل دیا ہے ان میں بہت زیادہ سینئر کو باہر بٹھایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمز دکھانے والے کھلاری تھے ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا اور ان کو زیرے گور بھی نہیں لیا گیا ہے بہت زیادہ ینگ سٹر کو شامل کیا گیا ہے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی شیڈول کے بارے میں جی ہاں دوستو پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کا آغاز ویسٹ انڈیز کے خلاف کرے گی اور 31 ماہ کو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس مارکے کا آغاز کرے گی تین جن کو پاکستان کو انگلینڈ کے مدے مقابل آنا ہے سات جن کو پاکستان چریلنکا بارہ جن کو اسٹیلیا سولہ جن کو انڈیا جی ہاں دوستو سولہ جن کو پاکستان وسیس انڈیا کے درمیان میلز کھیلے جائے گا یہ ورلڈ کپ کا بہت بڑا میلز ہوگا اور پاکستان کے ٹیم پر بہت زیادہ پریشر بھی ہوگا پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا پر بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا اس میلز کا دونوں ریویٹی عریف سولہ جن کو ٹکرائیں گے منچسٹر کے میدان پر تائیس جن کو پاکستان کو ساؤت افریقہ کے درمیان کھیلنا ہے لندن میں 26 جن کو پاکستان نیوزی لینڈ 29 جن کو افوانستان پانچ رائی کو پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف مدد مقابل آئے گا اگر ہم ان میچس کے ٹائمنگ ہی بات کرتے ہیں تو یہ تمام میچس پاکستانی وقت مطابق دو بچ کے تیس منٹ پی ایم پر کھیلے جائیں گے یعنی دن کے وقت دو بچ کے تیس منٹ پر یہ میچس کھیلے جائیں گے اگر پاکستان کے مشکل میچوں پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان ٹیم انگلینڈ کے ہاتھوں دو دو ہاتھ کرے گی سیری لنکا کے خلاف پاکستان کا بہت بڑا مقابلہ ہونا ہے اسٹیلیا کے خلاف تو بھئی بہت بڑا مقابلہ ہونا ہے لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو کوئی مقابلہ شکابلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک جنگ ہوگی اس کے بعد ساؤت افریقہ کے خلاف بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹاف ٹائم دینا ہوگا جنوبی افریقہ کو نیوزیلینڈ کے خلاف بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو اچھی حکمت عملی کے ساتھ جانا پڑے گا بھئی اگر ہم پاکستان کے پول میچز کی بات کرتے ہیں گروپ میچز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو نو میچز کلنے ہیں گروپ کے بھئی ان میچز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت زیادہ میند کرنا پڑے گی پاکستان ٹیم کے کھلارے کو بہت زیادہ میند کرنا پڑے گی کیونکہ یہ بہت بڑا میک ہے ایونٹو نوول ہے اگر پاکستان ٹیم کی قسمہ چل گی تو پاکستان انشاءاللہ اس ورلڈ کپ کو جیتے گا اب بات کر لیتے ہیں ان کھلارے کی جو پاکستان کی ٹیم کے پول کو تیار کر لیا گیا 26 کھلارے کا مکی آرثر صاحب نے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور واج کرنا اگر آپ چینل پر نوی ہے تو بھئیہ چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل کے ایکن کو لازمی سینیبل کر دیجئے گا تاکہ آپ کو سپورٹس کی ایسی مزدار قسم کی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے یوں نہ بھئیہ سب سے پہلے بات کر لی جائے ان کی لانے کو جن کی لانے کو شامل نہیں کیا جائے گا لیکن ان کے نام بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی لانے کو شامل کیا جائے گا لیکن میں آپ کے سارے ڈاؤڈ کلیر کرنا چاہتا ہوں ان کی لانے کو بلکل ہی نہیں کیا جائے گا اکمل، سحیب مقصود، محمد عرفان جونئر، محمد عرفان سینئر، وہاب ریاض، عمر امین، بلال آصف، انور علی، راحت علی اور خور و منظور شامل ہیں ان کی لانے کو بلکل ہی زیر اگار نہیں لائے گیا ہے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں اب بہت زیادہ لوگ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھنے والے ہیں کہ بھئی آخر ان کی لانے کو کیوں شامل نہیں کیا جائے گا اگر میں ان کی تفصیل میں جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی لیکن میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں سلمان بٹ پر چونکہ آپ کو پتہ ہیں میرے کے لئے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ان سارے کرکلٹ کو آخر کیوں نہیں شامل کیا جاتا اگر ہم سلمان بٹ کی بات کریں تو سلمان بٹ کے ساتھ آپ کو بتا ہے سپارٹ فکسنگ کا معاملہ ہوا تھا ایسے ہی شردیلکن کے ساتھ ہوا تھا شردیلکن پاکسنگ کے ٹیم کے زبردست کھلا رہی ہیں اتنے ہی جتنے سلمان بٹ عمران نصیر کی بات کی جائیں تو یار ان کے فٹنس کے بہت زیادہ ایشو ہیں اس لئے انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکسنگ ٹیم منیجمنٹ پاکسنگ ٹیم کے کوچز پاکسنگ ٹیم کے جو سلیکٹر ہیں وہیں کہتے ہیں کامرہ نکمل کی بات کریں تو کامرہ نکمل کی بھی فٹنس کا ایشو ہے عمر اکمل کی بات کی جائے تو عمر اکمل کی پرفارمس اچھی نہیں ہے اس لئے ان کو شامل نہیں کیا جاتا اگر ہم صحیح مقصود کی بات کریں تو بیہا ان کے ساتھ بھی عمر اکمل والا ایشو ہے ان کے ساتھ بھی کچھ رنز نہیں بن رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا اگر محمد عرفان جونئر کی بات کریں تو میں آپ کو پتاتا چلوں کہ محمد عرفان جونئر گزشتہ ایک سال سے ٹومیسٹک کرکٹ میں نہیں کھلے ہیں اگر ہم محمد عرفان سینئر کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑی قد والے ہیں میرے اکلے سات فٹ پتنی کتنی ان کی انت قد ہے ماشاء اللہ اللہ ان کو مزید بڑھا ہے اللہ ان کی قد کو مزید ترکیاں دیں ان کو اس لئے شامل نہیں کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی سپارٹ فکسنگ کیے میں معاملہ آیا تھا جس کے وجہ سے انہوں نے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا اگر ہم وہابری آس کی بات کرتے ہیں تو بھئیہ وہابری آس کا ایشو چیئے ہے کہ وہ اجسی بولنگ نہیں کر پا تھے جس کے وجہ سے انہوں نے ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا عمر امین کی بات کریں تو عمر امین کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے آلیا ڈومیسٹک سیزن میں اور پاکستان ٹیم میں آپ کو یادی ہوگا کہ آلیا دینوں میں انہوں نے ٹیم میں شامل بھی کیا گیا تھا لیکن ان کی پرفارمنس بہت بری تھی جس کے وجہ سے انہوں نے ٹیم سے باہر نکال دیا گیا تھا بلال آصف کی بات کریں طبیہ بلالہ صرف صرف ٹیسٹ کے ہی اچھے کلاڑیاں لیکن ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں وہ اتنے خاص نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے زمبابے کے خلاف پانچ وکٹیں بھی لی تھی ونڈے میں اپنے ونڈے ڈیبیو میں لیکن اس کے بعد وہ اچھی پرفارمیس نہیں دکھا سکتے ہیں انور علی کا ایشو جو ہے کہ ان کی فٹنس کا بھی ایشو ہے اور وہ پرفارمیس بھی اچھی نہیں دکھا رہے ہیں راہ تلی کی بات کی جائے تو راہ تلی ونڈے میں اتنے خاص اچھی بولنگ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں ونڈے میں بھی شامل کیا گیا تھا لیکن اچھی بولنگ نہیں کر سکے تھے خورم منظور کی فٹنس کا مسئلہ ہے ایسے ہی پاکستان کرکٹیم کے ایک اور زبردست قسم کے کلاڑیاں فیصل اقبال ان کے ساتھ بھی فٹنس کا ایشو ہے جس کی وجہ سے انہیں زیرے گور بھی نہیں لیا گیا ہے پاکستان کرکٹیم کے ورلڈ کپ جو ضرورن اس کے سکارڈ میں پایا آپ بات کر لیتے ہیں ان خوش قسمت کلاڑیوں کے بارے میں جو ورلڈ کپ کے سکارڈ میں شامل ہیں اور مکی آرثر کی آنکھوں کے سامنے ہی ہیں دل کے تارے ہیں وہ کلاڑی تو ان کے اگر بات کریں تو وہ ہے صاحب زدہ فران جیہاں دوستو صاحب زدہ فران پاکستان کے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے زیادہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ سمام لوگ کلاڑی کو چانتی ہوں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے اس لئے میں آپ کو ٹائم کی قدر کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو مقتصری بتاتا ہوں فقر زمان پاکستان کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے زبردست قسم کے کھلاڑی ہیں ان پر کافی زیادہ توقعات ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں یہ اچھی پرفارمسٹک ہیں ان کے بعد انزمام اللک کے بتیجے سب کی دل و جان امام اللک جیہاں دوستو ان کے پرفارمسٹ ہے بری ہو یا اچھی ہو لیکن ان کو ٹیم میں لازمی شامل کیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کے مزید کرانے کی بات کرتے ہیں تو بھائیہ بابر آزم ان پر بھائیہ بہت زیادہ توقعاتی پاکستان کرکی ٹیم کو کیونکہ یہ جس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان کرکی ٹیم کو ان پر ناز بھی ہوگا ورلڈ کپ میں ان کے بعد آصف علی واپس آ جائیں گے دوستو کیونکہ ان کے ساتھ اندری کا بھی ایشیو چل رہا تھا لیکن اب وہ فٹ ہے مکمل لیکن ان نے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے آلیا سوت ایفریقہ سریز میں ان کے بعد نمبر آolin ہے پاکستان کے موسٹ سینئر بیٹسمن اور اپنا آخری میگئی آئیونٹ گھرنے والے محمد حفیظ کا دوستو محمد حفیظ بولنگ بھی اچھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کافی کم مال کی کرتے ہیں لیفت اینڈڈ بیٹس من ہے اور کافی کم مال کی بیٹنگ کرتے ہیں ان کے بعد ایک اور پاکستان کے موسٹ سینئر بیٹسمن شہ ملک کا نمبر آتا ہے دوستو شیہ ملک پاکستان کرکی ٹیم کے زبردست قسم کے آرڈانڈر ہیں ان پر کافی زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ میچز بھی کھیل چکے ہیں پاکستان کی مجدہ ٹیم میں ان کے بعد پاکستان کے لیفٹ انڈر آرڈانڈر حسین تلت کی چیئے ہیں دوستو حسین تلت کے پہلے ٹی ٹوینٹی میں شامل کیا گیا تھا لیکن اب ان کو ونڈے میں بھی زگا دی گئی ہے یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ وہ ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے ان کے بعد آرے سویل کا نمبر آتا ہے دوستو آرے سویل کے فٹنس کا ایشو چل رہا ہے اور وہ اکثر بار کہہ چونگی کہ میرے اوپر جنات بھی ہے میرے اوپر سایہ بھی ہے میرے اوپر جادو بھی کیا جاتا ہے تو پتہ نہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان پر جادو کیا جاتا ہے یا نہیں لیکن ان کے آرے یہ فٹنس چل رہی ہے فٹنس کا ایشو چل رہا ہے جس کے وجہ سے وہ ٹیم میں ابھی شامل نہیں ہے کرم بھئی آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہمیں محمد رزوان دکھائی دیتے ہیں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے یہ وکٹ کی پر بیٹسمن ہے اور ٹومیسٹک کرکٹ میں یہ بھی رنس کے امبار لگا چکی ہیں اس لیے ان کو بھی ٹیم میں شامل کیا جائے گا سرفراس احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی ہوں گے اور پاکستان کے کرکٹ کی پر بیٹسمن بھی ہوں گے ان کے بعد اسمان سلاودین پاکستان کے ابرتے ہوئے بیٹسمن ہے کافی کمال کے بیٹسمن ہے یار بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ٹومیسٹک کرکٹ میں اگر ان کے کریئر پر نظر دوڑائی چاہے تو کافی اچھا ان کرکارٹ دکھائی دیتے ہیں ان کے بعد سادھ علی کا نمبر آتا ہے دوستو سادھ علی بھی کافی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں ان کے بعد اگر ہم بولرز کی بات کریں تو شداب خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے زبردست قسم کے کھلارے ہیں یہ فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں بولنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور بیٹنگ میں تو کمال کر دیتے ہیں ان کے بعد اماد وسیم کا نمبر آتا ہے جس طرح ان نے شروع میں کہا جاتا تھا کہ یہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں دکھائی دیا وہ اچھی بولنگ کرتے ہیں اور اچھی فیلڈنگ بھی کر لیتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو بھئی آگے ہمیں دکھائی دیتے ہیں محمد نواز پاکستان کرکٹ ٹیم کے زبردست قسم کے سپننر بھی ہیں اور پاکستان کے آر لانڈرن لیکن اچھی بیٹنگ یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بھی اماد وسیم والا ایشو ہے یہ بولنگ اچھی کرتے ہیں لیکن بیٹنگ خاص نہیں کرتے ان کے بعد فہیم اشرف کا نمبر آتا ہے ان کے ساتھ بھی تقریباً ان تینوں کی لانڈ کے ساتھ یہ ہی ایشو ہے وہ چاہیے مات وسیم والا محمد نوازو یا فہیم اشرف یہ بیٹنگ کتنی خاص نہیں کرتے لیکن بولنگ کافی اچھی کر لیتے ہیں لیکن دومیسٹک کرکٹ اگر ان کے کیریئر کو دیکھا جو تو یہ بیٹنگ اچھی کرتے ہیں لیکن بولنگ اچھی نہیں کرتے جبکہ اگر ان کو انٹرنیشنل میں موقع مل جائے تو یہ بولنگ کافی اچھی کرتے ہیں اور بیٹنگ اچھی نہیں کر سکتے ان کے بعد محمد آمیر کا نمبر آتا ہے دوستو محمد آمیر بہت ہی اچھے بولر ہے پاکستان کے اور محمد عباس کو ونڈے میں بھی جگہ دی جائے گیا اور ان کو ورلڈ کپ کے پلان میں حصہ بنا لیا گیا ہے کیونکہ وہ بولنگ کافی کم حال کی کرتے ہیں ان کے بعد جنید خان کا نمبر آتا ہے حال یا دینوں میں ان کے ساتھ دیار بہت بڑے ایشو چڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فٹنس مسائل کا ایشو میں ہے لیکن اگر بی پی ایل میں نظر دلائے جائے تو ان کی پرفارمنس کافی کم مال کی چل رہی ہے ان کے بعد سینچہ افریدی کا نمبر آتا ہے پاکستان کرکٹیم کے اوپرتے ہوئے فاسٹ بولر ہیں کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں ان کے بعد نمبر آتا ہے میرمزا کے یہ بھی پاکستان کرکٹیم کے فاسٹ بولر ہیں ان کے بعد نمبر آتا ہے ایسان علی کا دوستو کافی کم مال کے آل لانڈر ہیں آل لانڈر کہا جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ جب ہٹے لگاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں ان کے بعد وقاس مقصود کا نمبر آتا ہے پاکستان کرکٹیم کے یہ بھی اوپرتے ہوئے اور نو جوان کلانی ہیں ان کو سپورٹ کرنے چاہے اور ان کو والڈ کپ کے پلان کا یہ بھی حصہ ہے ان کے بعد رومان رائس اور عثمان کنچنواری کے ساتھ ایشو جی ہے کہ ان کی انجری دیکھی جائے گی اگر یہ فٹ ہوئے تو ان کو شامل کر لیا جائے گا اگر یہ فٹ نہ ہوئے تو ان کو شامل نہیں کیا جائے گا ان کے بعد نمبر آتا ہے آب اے دلی کا دوستو پاکستان کرکٹ دومیسٹک کرکٹ میں شاندار رنس کے امبار لگانے والے آب اے دلی کو بھی ورلڈ کپ کے پلان میں حصہ بنا لیا گیا ہے کیونکہ وہ کافی کمال کی پیٹنگ کرتے ہیں اور ان کی پچاس سے زیادہ ایوریج ہے ونڈے پاکستان کے لیسٹ اے کیریئر میں تو کافی کمال کی یہ اچھی بات ہے ان کے لئے کیونکہ وہ بھی ورلڈ کپ کے سکوٹ کا عصہ ہے یاسر شاہ کا نمبر آتا ہے وہ بھی پلان کا عصہ ہے ورلڈ کپ کے تو بھئیے یہ تمام کی لڑیاں اگر میں تمام کی لڑیاں کے نام آپ کو بتاؤں تو ان میں سے فخر زمان شان مسعود فسائب زدفران امام اللہک بابر آسم آصف علی محمد عفیس شوئے ملک حسین طلت عارض سحیل محمد رزوان سرفراز احمد عثمان صلاح الدین سعاد علی شداب کان عماد وسیم محمد نواز فہیم اشرف محمد عامر محمد عباس چنید کان شہین چافریدی میر حمزہ عسین علی وقاس مقصود رومان رئیس عثمان کنچنواری یاسر شاہ اور عابد علی شامل ہوں گے یہ آپ کے خیال میں کس کلالی کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی ہوئی ہے کس کلالی کو شامل کرنا چاہیے تھا کس کلالی کو نہیں کرنا چاہیے تھا تجزیہ نگار بن جائے اور نیچے کومنٹ سیکشن میں آ جائے اور اپنا پیارا سا تجزیہ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھی دیجئے گا اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو واس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو موسیقی